انشاءاللہ تمام حضرات اپنی ذمہ داری کو انجام دیں گے میں انہی الفاظ کے ساتھ اگلے خطیب کو بلانے سے پہلے ہمارے ایک اور معزز مہمان زہیم ملک بزرگ شیعہ رہنمہ محترم مرزا پویہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشکلے آئے محترم مرزا پویہ صاحب بر محمد وآل محمد صلوات آپ دلائے رہے باواز بلند صلوات پھر لیں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور جو موضوع ہے آج کی اس کنونشن کا تحفظ عزاداری اور بڑھتی ہوئی دہشتگردی اس حوالے سے جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کا ہمیں وہ بچپناہ اور وہ زمانہ بھی جاد ہے کہ میں انہیں اپنے سیاسی اور اجتماعی ذمہ داری میں بھرپور کے دار ادا کیا ہے کرتے چلے آئے ہیں اور آج اس بیماری کے عالم میں بھی اسی فریضہ الہی کو انجام دیتے ہوئے ہر میدان میں نظر آتے ہیں چاہے کراچی میں شہدائے آشور کے جنازوں کا سلسلہ ہو اربائی میں کراچی کے شہداء کے جنازے یا ان پر احتجاج کا سلسلہ ہو یا شہدائے کربلا گامشاہ و پارچنار اور کوئٹا میں ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے میں جو احتجاج ہوتا ہے یہ شخصیت ہر جگہ پر اپنی سیاسی اجتماعی کو ذمہ داری کو انجام دیتی ہوئے نظر آتی ہیں میں دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں مجلسِ وحدتِ مسلمین کے مرکزی ترجمان علامہ حسن زفر نقوی صاحب کو کیوائیں اور آج کی اس کنونشن سے خطاب فرمائے بے محمد آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے گا محمد علی محمد نہیں میں نے ارس کیا تھا کہ ایک بلند آواز سے صلوات مل کر بھیج دیجئے گا اجازت سے تمام بزرگوں کی اجازت سے بہت محتصر سی گفتو کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عمومی جلسہ نہیں بلکہ الحمدللہ یہ پروردگار کا کرم ہے ہم پر اس کا احسان ہے جتنا بھی شکر ادا کریں اس کا کم ہے کہ اتنے بطرین حالات میں پورے پاکستان سے اتنے موزز افراد کا جمع ہو جانا میں نے ارس کیا کہ یہ عمومی جلسہ نہیں تھا یہ توقعات سے بڑھ کر جو لوگوں کی حاضی رہی یہ بتا رہی ہے کہ ہم زندہ تھے زندہ ہیں زندہ رہیں گے ساری طاقتیں مل کر بھی مٹانا چاہیں تو ہمیں نہیں مٹا سکتی ہیں ایک بات کی بس چھوٹی سے ذرا سی وضاہ ضرور سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوار ہیں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں بلکہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں ہمارے الہاج حیدر علی مرزا صاحب اور یہ ان کی خصوصی شفقت ہے محبت ہے کہ وہ بار بار اپنی تقریب میں نام لیتے ہیں لیکن خدا جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی انکساری نہیں ہے کہ یہ کسی ایک یا دو آدمی کا کام نہیں بلکہ یہ سارے دست و بازو جمع نہ ہوتے یہ سب علماء اور یہ سب جوان تو کچھ بھی نہیں ہوتا میں کچھ کر پاتا ہوں اور ہم نہ ہماری حمین شہیدی صاحب کوئی نہیں ہم سب کی مشترقہ اپنی اپنے ایک ذمہ داری جو چھوٹی موٹی عدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے ابھی جو سرے دست وہ ہے عزداروں کی تحفوظ کا عزداروں کی تحفوظ میں تمام چیزیں آگئیں کیونکہ عزداروں کو سب زیادہ خطرات ان کی جانوں کو کہا لائق ہے ہماری اجتماعات میں مجالس میں جروس میں محرم بھی آنے والا ہے اور ہر محرم سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے اب تو ذرا اس سال کو ذرا زیادہ خطیات کہ نہ معلوم کیا ہونے والا ہے نہ معلوم کیا ہونے والا ہے اب یہ بقریت کے بعد آپ دیکھیں اور اوپر پہنچ جائے گا اور شہر میں ایک ٹینس ایک ایسی حساس فضاء پیدا کر دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو میں کراچی میں بھی جو استقبال محرم کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں وہاں ایک ہی بات کرتا ہوں یہ سارے حالات کو میں خود کہتا ہوں کہ بہت خطرناک ہے نہ معلوم کیا ہو جائے گا کتنے دھماکیوں پہلے ایک آشور پہ وشہ دبر روز ہو مجالس میں ہو جلوس میں ہو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں جانے بھی دی جا سکتی ہیں لیکن کیا کیا جائے ان تمام حالات کے باوجود یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے میں کسی شہر کا رونا رونے نہیں آیا یہاں پہ مسئلہ ہی کہ میں نے یکم اگست تین اگست کے پروگرام میں بھی ارض کیا تھا کہ کراچی سے لیکن پارا چنار تک ہم سب کی ایک ہی کیفیت ہیں لیکن ہماری مشکل یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خراب حالات یہاں ہیں کیونکہ ہمارے سامنے وہ ہوتا ہے لیکن ذرا سا فکر کو کینویس کو اپنے بڑا کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کراچی سے پارا چنار تک ایک ہی صورتی حال ہے سب جگہ ایک ہی صورتی حال ہے کہ موریلی بلکل ہم لوگوں کو ختم کر دیا گیا اب جیسے کہ ہمارے برادران عزیز نے جو آزاد جمہ و ریاست گھرے زیاست جمہ و کشمیر کی وہاں سے تشریرہ انہوں نے بتائی کہ وہاں بھی یہ صورتی حال ہے ہر جگہ ایک ہی صورتی حال ہے بس کہیں زیادہ کلنگز جو ہیں وقفے وقفے صوری ہیں کہیں زیادہ ہونے ہیں یہ الگ چیزیں لیکن کیا کیا جائے اس سے بھی بدتر صورتی حال ہو سکتی جس کا ہم اندازہ یہاں پہ لگانے پیٹے تو کیا اس صورت میں عزادہ داری بند ہو جائے گی کیا ہم مجلس میں جانا چھوڑ دیں گے کیا ہم جلوس اٹھانا چھوڑ دیں گے انسان یا شیعہ تو سب سے پہلے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بدترین صورتی حال کیا سے کیا ہو سکتی ہے جب اس بدترین صورتی حال کا تصور کر لے گا تو پھر اسے کوئی خوف نہیں رہے گا یا بابا کچھ بھی ہو جائے سمندر پلٹ آئے زلزلے آ جائیں آگ اور خون کے سمندر سے پار کر کے ہم نے سازداری کی حفاظت کی ہے اور پھر ہمیں آگ اور خون کے سمندر سے نکلنا پہ رہا ہے نکلنا پڑے گا پھر نکلیں گے بابا کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیوں ایک بات تو تہہ ہے نا ایک بات تو تہہ ہے کہ جب تک آپ یہ نام لے رہے ہیں جب تک آپ یہ سلسلہ اپنا جاری دکھیں میں اہلِ بیت کے پیغام کا تو ظاہرِ یزیدی طاقتیں ہیں کہ نہیں ہیں لیکن دیکھئے تاریخ جب تماشہ لگاتی ہے کسی کو زلیل کرتی ہے تو ایسے کرتی ہے جیسے ابھی آپ کے دشمنوں کو کر رہی ہے رسوہ آپ کو حساس نہیں ہے لیکن اسی دور میں جب آپ مشکلات کا شکار ہیں یہ دشمن طاقتِ رسوہ ہو رہی ہیں یہ نام نہاد مذہبی جماعتِ رسوہ ہو رہی ہیں اور تاریخی رسوائی نہیں مل رہی یہ تاریخ میں درچ ہو رہی ہے یہ جن جلوسوں کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں ان جلوسوں کو رکوانے کے لیے بھی انہیں جلوس نکالنا پڑ رہا ہے یہ عجیب چیز ہے جس چیز کو رکوانے کے لیے ہے یہ کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے بھی انہیں جلوس نکالنا پڑ دیں گے جلوس روک کو ابھی میرے بھائی نے مثال دی اب میں نے اس کی ماں کا انٹرویو سنا جس نے کہا کہ میری بچی پر جو مسئیبتیں ہی مظالم ہوئے یہ جملے نکلنا کہ ڈاکٹر آفیہ کے لیے جماعت اسلامی ہو یا جے یو آئی ہو یا جے یو پیو سب بڑا بڑا کر اعتداری جلسے اور جلوس نکال رہے ہیں اور تو بھائی اب مسئیبت یہ کس کے خلاف کا یزید وقت کے امریکہ کے خلاف پس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں تمہیں یزید اس وقت نظر آتا ہے جب تمہارے مار لگتی ہے ہم چودہ سو سال سے پہچانتے ہیں کہ یزیدیت کہاں کہاں ہے کس کس شکل میں ہے کیونکہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آج اگر جناب زینب کی مثال دے رہی ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کی ماں یا آج اگر اور لوگ اپنے لوگوں کو کربلا کی مثال دے رہے ہیں آج اگر ہمارے محترم وزیر اطلاعات صوبہ سرحت کے افتخار حسین صاحب جن کا جوان اکلوتا بیٹا دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید کیا گیا آج اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین آیا کہ یقیناً کربلا میں حسین کے مقابلے پر جو آئے تھے ان میں چار سو حافظانِ قرآن ہوں گے کیونکہ میرے بیٹھے کو بھی مارنے والے یہ حافظانِ قرآن تھے تو بات اتنی ہے یہ کیوں تمہارے مو سے الفاظ نکلتے ہیں یہ اسی ازاداری کا صدقہ ہے اگر چودہ سو سال سے ہم یہ ذکر نہ کر رہے ہوتے نہ تمہیں یزید کی تمیز ہوتی نہ تمہیں دہشت گردوں کی